نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللزین یمشون علی الارد حونم وعذا خاطباہم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ لزیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وصحبہ وبارک وسلم حمد وصلاة کے بعد قرآن مجیز میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے فرمایا رحمان کے بندے زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خاطباہم الجاہلون قالوا سلاما اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں انسان کو اگر آجزی اجز انکساری نصیب ہو جائے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ روحانی ترقی کے لیے ایک بڑی مفید چیز ہے جو لوگ آجزی کی دولت نہیں رکھتے وہ اس بیمار کی طرح ہو جاتے ہیں جو بیمار بھی ہے اور اسے اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں ہے آہستہ آہستہ اپنی نیکنیوں پر فخر کر کر کے اپنی نیکنیوں کو بڑا جان جان کے وہ معاذ اللہ اپنی بہت ساری خیر کی چیزوں کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں مزاج کی آجزی تھوڑا سا اپنے آپ کو زمین پر رکھنا یہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے خود بخود ہی اپنی کوئی فضیلت طے کر لینا کہ میں چونکہ بڑا ہوں میں چونکہ دانا ہوں پھر میں استاز ہوں پھر میں چونکہ حافظ ہوں میں چونکہ کاری ہوں میں چونکہ دینی وضہ داری رکھتا ہوں میں چونکہ سخاوت کا مزاج رکھتا ہوں میں چونکہ فلان فلان خیر کے کاموں کے بہت سارے میں اپنے لیے نسبتیں رکھتا ہوں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے انسان کو آجزی سے نکالتی لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور تکبر خود پسندی یہ تو روحانی طور پر اس قدر زیادہ انسان کو کمزور کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ صوفیہ فرماتے ہیں وہ عبادت کی لذہ سے بھی چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے دنیا میں صرف آجزی نہیں تھی ان کے پاس نعمتیں بھی تھی فضیلتیں بھی تھی عظمتیں بھی تھی اکل مندیاں بھی صرف آجزی نہیں تھی تو روحانی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکے کچھ نہیں پا سکے جب تک مقام آجزی والا نصیب نہیں ہوتا انسان کسی اور کو بھی تھوڑا سا فضل نہیں سمجھتا اللہ کے بندوں کی عظمتوں کا قائل نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بھئی ان سے زیادہ دانا ہی کوئی نہیں سمجھدار ہی کوئی نہیں اوہو کیا بات ہے ان کے بات کرنے سے تو محسوس ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں کبھی کچھ اکسی نے ایسا ملا ہی نہیں جو ان سے امدہ تو کیا ان کے برابر بھی ہو سکے یہ بہت بڑی روحانی کمزوری ہے کہ انسان کے اندر آجزی نہ ہو آجزی کا نہ ہونا روحانی مرض ہے اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے مقابلے میں نیک لوگوں کے مقابلے میں سخیوں کے مقابلے میں تھوڑا سا غور کیا جائے کہ کبھی کبھی اپنی خامیاں بھی دیکھی جائیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب آدمی ہے جسے اپنی کمزوریاں نظر آتی جسے اپنی غلطیاں دکھائی دیتی خوش بخت ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اروج دیتا ہے جو رب کی رضا کے لیے جھک جائے جو جھک جائے اسے ہی تو اللہ تعالی عزتیں عطا کرتا آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص آیا تو صحابہ کرام چونکہ حضور کا بہت احترام کرتے تھے وہ تو یوں بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں وہ تو سانس بھی احتیاط سے لیتے تھے تو وہ شخص ملنے آیا غریب آدمی تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا اس نے ایک تو عدب دیکھا اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب کے سردار کیونکہ مزاجوں کے بڑے سخت ہوتے تھے اور ان کے لہجوں کے اندر بڑی تلخی ہوتی تھی اس نے وہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو کانپنے لگا نبی کریم علیہ السلام نے تسلی دی فرمایا کیوں کانپتے ہو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا در لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر جو اس سے کہا اور جو وہ بات روخ اختیار کر گئی وہ دور نکل گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا تو انتو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لیتی تھی تو ایک غریب ماں کے بیٹے کے پاس آیا ہے کیا انداز ہے کیا امت کو آجزی سکھائی یہاں تو میرے عزیز گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا لوگ بھول جاتے ہیں حضور نے آجزی سکھائی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو آفیسر بنایا ہے کسی کو اس کے ماتحت بنایا ہے کسی کو مالدار بنایا ہے کسی کو اس کا سوالی بنایا ہے کسی کو عالم بنایا ہے کسی کو اس کا شاگرد بنایا ہے کچھ شیوخ ہیں کچھ سالقین طریقت ہیں لیکن یہ کوئی کسی مقام پر یہ بات نہ سمجھ لے کہ جناب فلان آدمی مجھ سے حقیر ہے یہ کم تر ہے یہ تباہ کر دے گا بندے کو روحانی طور خدا کے بندوں کو کم تر سمجھنا لقد خلقنا لانسانا فی اخسانی تقویم ان لوگوں کو حقیر جاننا کچھ فرق نہیں پڑتا مرتبے میں مرتبہ انہیں لوگوں کا بڑا ہوتا ہے جن کا دل بڑا ہوتا ہے بڑے وہ ہوتے ہیں جن کا مزاج بڑا ہوتا ہے ظرف اور حوصلہ بڑا ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے وقت کے تو آپ کو ایک غلام اور خادم دیا گیا تھا جو رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ساری رات آپ کی خدمت میں رہتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا رات کو کوئی کام سرکاری چال رہا تھا تو وہ خادم آپ کا سو گیا تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو چراغ قریب جال رہا تھا وہ چراغ آہستہ آہستہ گل ہو گیا بج گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے خادم کو نہیں جگایا اٹھ کے جا کے وہ چراغ ٹھیک کیا واپس آئے تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا کہا جنہاں نے کہا حضور اس کو جگائی ہے یہ غلام کس لیے بہت مشکل ہے لوگ کہتے ہیں فلانے کو رکھا کیوں ہے آخر پر وہ کس لیے ہے اگر آپ نہیں کرنا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اسے کہا جناب یہ غلام کس لیے کیا اللہ نے اپنے بندوں کو شان دی ہے اللہ کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اوہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں میں جب اٹھ کے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ ٹھیک کر کے لوٹ آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ اپنے مزاج میں آجزی پیدا کی جائے انکساری پیدا کی جائے اپنی طبیعت کے اندر اس طرح کا محول بنایا جائے جو انسان کو انسان بھی رہنے دے اور محبت والا بھی رہنے دے اور مسلمان کی جو خاص خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہونے دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا